نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ یہ بہت مشہور ہے اور خاص کر کے عورتوں کے اندر کہ مرنے کے بعد مردے کی روح گھر میں واپس آتی ہے کچھ کہتی ہے کہ دس دن تک مرنے کے بعد مردے کی روح گھر میں آتی ہے اور کچھ کہتی ہے کہ چالیس دن تک گھر کے اندر روح آتی ہے اور کچھ کہتی ہے کہ ہر جمعہ رات کو مردے کی روح گھر میں واپس آتی ہے اس کے تعلق سے ہمیں سمجھنا چاہیے قرآن کریم کے بیان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اگر نیک لوگوں کی روح ہے تو نیک لوگوں کی ارواح مقام اللیین میں ہوتی ہے اور برے لوگوں کی روحیں مرنے کے بعد مقام سجین میں ہوتی ہے یعنی اللیین نیکوں کا ٹھکانہ ہے اور سجین یہ برے لوگوں کا ٹھکانہ ہے اب مقام اللیین اور مقام سجین کہاں ہیں اس کے تعلق سے مسند احمد کے اندر حضرت برا بن عازیب رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقام سجین یہ ساتوی زمین کے نچلے طبق میں ہیں اور مقام اللیین یہ ساتوی آسمان میں زیر عرش عرش کے نیچے ہیں تو اس کے تعلق سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر نیک لوگوں کی روح ہے تو وہ مقام اللیین کے اندر ہوتی ہے جو بہت ہی نعمتوں اور بہت ہی اچھی چیزوں کا ٹھکانہ ہے چنانچہ اسی کے تعلق سے اشرف الجواب میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر مردہ تنع ام میں ہیں یعنی اس کو اگر ترہا ترہا کی آسائش اور نعمتیں اگر اس کے اندر ہیں اور اس کی روح کو بہت سی نعمتیں اگر مل رہی ہیں تو پھر تو اس دنیا میں آنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہاں پر تو بہت آرام کے اندر اور بہت نعمتوں کے اندر اللیین کے اندر روح ہوتی ہے تو دنیا میں آنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اور اگر مردہ معذب ہے یعنی برے کام کرتا تھا جس کی وجہ سے وہاں پر اس کو عذاب دیا جاتا ہے یا وہ گرفتار ہوا ہے تو پھر فرشتے اس کو جو عذاب کے فرشتے ہیں وہ قید خانے سے اس کو چھوڑیں گے نہیں تو یہاں پر کے دنیا کے اندر آ کر وہ ایک دوسرے کو لپٹا پھرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو اگر کوئی انسان کسی کی روح نیک لوگ تھے دنیا میں اچھی زندگی گزاری ہے تو وہ اللیین کے اندر اپنی نعمتوں اور اپنی آسائشوں کو چھوڑ کر کے اس دنیا کے اندر وہ آ کر کیا کرے گا اور اگر برا ہے اور اس نے گناہوں کی زندگی گزاری ہے تو وہاں پر عذاب کے فرشتے اس کو یہاں آنے نہیں دیں گے تو یہ جو عقیدہ ہمارا عورتوں کا خاص طور پر عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد مردے کی روح دنیا میں گھر میں واپس آتی ہے یہ عقیدہ بلکل قرآن و حدیث کے سراسر خلاف ہے اور یہ باتیں بلکل بھی اسلام کے مطابق نہیں ہیں تمام کی تمام باتیں یہ بے اصل ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر زندہ لوگ جو بھی نیک کام یا جو بھی کوئی اچھے کام یا کوئی تلاوت وغیرہ کر کے صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ تمام کا تمام زندوں کی طرف سے مردوں کو وہی پہنچا دیا جاتا ہے تو جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو یہاں آنے کی ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں اس وجہ سے یہ عقیدہ بلکل غلط ہے کہ مرنے کے بعد مردے کی روح گھر میں آتی ہے یہ ہر جمعیرات کو گھر میں آتی ہے یہ دس دن تک گھر میں آتی ہے چالیس دن تک گھر میں آتی ہے یہ تمام باتیں قرآن و حدیث کے سراسر خلاف ہیں اور ان باتوں سے ہم سب کو بچنا چاہیے یہ غلط عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے